بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنڈ دا پوزیٹیو سکے روٹ سابتو 3 ڈیسیمل پلیسیز اب سٹوڈرز ہم نے پوائنٹ کے بعد 3 پلیسیز فائنڈ کرنی ہے فرسٹ پارٹ میں ہے ہمارے پاس 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے سکے روٹ آف 2 کا ہم نے 3 ڈیسیمل پلیسیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو 2 ہم نے لکھ لیا ہے 1 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا 1 نہ آگیا اب ہم نے کیا کیا 2 میں سے 1 کو مائنس کیا تو 1 نہ آگیا اور 1 اور 1 کو ایڈ کر دیا تو 2 پوائنٹ لگایا کوشنٹ میں تو ہمارے پاس 0ز ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم نے 24 کو 4 سے ملٹیپلائے کیا تو 96 آگیا نیکس ٹیپ ہم نے کیا کیا 100 میں سے 96 کو مائنس کر دیا سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس 4 آگیا اور اوپس سے 2 زیڈوز ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہیں ہم نے 24 کو 4 سے ملٹیپلائے کیا تھا فرسٹ میں سیکنڈ سٹیپ میں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 28 اب ہم نے 281 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ 281 آگیا 400 میں سے مائنس کیا 281 کو تو یہ ہمارے پاس 1119 آگیا اور 281 میں 1 ایڈ کیا 282 نیکس ٹیپ ہم نے کیا کیا 282 کو 4 سے ملٹیپلائے کیا تو 5648 11900 میں سے 5648 مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس 6252 آگیا سٹوڈنٹس ہم نے اس کا up to 3 decimal places اس کے روٹ فائنڈ کرنا تھا تو اس کے روٹ 2 ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا ہے 1.414 سیکنڈ پارٹ ہے 1 over 3 سٹوڈنٹس اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے فرسٹ ٹیپ میں اس کو سکیر روٹ کی فار میں لکھیں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کریں گے 3 سے تو ہم نے ملٹیپلائے کیا ڈیوائیڈ کیا 3 سے نیکس ٹیپ میں ہم نے نیومیریٹر ویلیو کو نیومیریٹر ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا ہے ڈیوائیڈ کو ڈیوائیڈ کیا jeste تو ہم نے ملٹیپلائے کیا نیومیریٹر ویلیو کو 1 کو 3 کہ ساتھ ملٹیپلائے کیا 3 آگیا ہے ڈیوائیڈ میں ہمارے پاس 3 ملٹیپلائے 3 تھا اس کو ملٹیپلائے کیا ہے تو 9 آگیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کیا سکیررٹ ہم نے سپرٹ کر لیا ہے نیومیریٹر سکیررٹ سکیررٹ آف 3 ہمارے پاس سپرٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 3 آجے گا فرسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس سکیل روٹ آف 3 کا ہم نے آنسر فائنڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس سکیل روٹ آف 3 کی ویلیو آئے گی اس کو ہم نے 3 سے ڈیوائٹ کر دینا ہے ہم نے کیا فائنڈ 3 ہمارے پاس آیا سکیل روٹ میں ہم نے اس کو لکھا 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا تو 1 آگیا ہم نے پوائنٹ لگایا ہے تو ہمارے پاس 0 زیڈ ہو گئے تو 3 میں سے 1 مائنس کیا تو 1 اور 1 ہم نے آئیڈ کیا 27 کو 7 سے ملٹیپلائے کیا تو 189 تو اب ہم نے کیا کیا ہے 200 میں سے 189 کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس 11 آگیا اور 27 میں 7 آئیڈ کیا پریویس ٹیپ میں جو کیا تھا 34 آگیا 343 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ ہمارے پاس 1029 آگیا اور 11 میں سے 1029 کو مائنس کیا 71 آگیا اور اوپس سے 2 زیڈ ہو گئی ہیں اب ہم نے جو پریویس ٹیپ میں 343 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا تھا 346 آگیا اور 3462 کو ہم نے ملٹیپلائے کیا 2 سے 6924 ہم نے مائنس کیا 71 ہنڈ میں سے 6924 کو تو یہ ہمارے پاس 176 آگیا تو اس کے روٹ کی ہم نے ویلیو فائنڈ کر لی 1.732 اب ہم نے اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے نیکس ٹیپ میں تو 1.732 کو ڈیوائیڈ کیا 3 سے تو ہم نے 0 پوائنٹ لگا دیا اوپر ختم ہو گیا تو 3 کو 5 سے ملٹیپلائے کیا 15 آگیا نیکس ٹیم میں ہم نے کیا کیا 17 میں سے 15 مائنس کیا 2 آگیا ہمارے پاس اور اوپر سے 3 آگیا اب ہم نے کیا کیا 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کیا 21 23 میں سے 21 کو مائنس کر دیا تو 22 2 آگیا ہمارے پاس اور 2 اوپر سے آگیا اب ہم نے 3 کو پھر 7 سے ملٹیپلائے کیا 21 آگیا تو 21 تو ہم نے اس کو مائنس کیا تو 1 آگیا अब हमारे पास इसकी 3 decimal place value आगी है 0.577 इसको divide किया तो next है third part 0.1 अब हमने इसका square root find करना है तो 1 हमारे पास वैसी आजएगा 0.1 अब हमने क्या किया जो point आ रहा था 0.1 अब हमने इसको उपर लिख दिया है quotient में तो 3 को 3 से multiply करेंगे तो ये 10 के नीचे आएगा और 10 में से 9 को minus किया तो ये 1 आ गया point लगाया था हमने तो 0 भी हमारे पास add हो गी है और उपर से 2 0 जो हमारे पास add हो जाएगी first step में हमने क्या किया है 3 multiply 3 किया था first step में उनको add किया तो 6 आ गया तो 62 आ गया 6 26 को 6 से multiply किया तो ये हमारे पास 3756 आ गया minus किया 3900 में से 3756 को ये 144 आ गया और उपर से 2 0 हमने add कर ली है और हमारे पास 626 में 6 add किया जो previous step हमने किया था तो 632 आ गया और 632 को हमने 2 से multiply किया तो 12644 अब हमने minus किया 14400 में से 12644 को 1756 आ गया point scale of point 1 है हमारे पास students तो 0.3162 आ गया हमारे पास last value 2 है अगर हमारे पास यहां पर fourth greatest value आ जाती तो हमने यहां लिख देना था 0.317 तो यहां पर 0.3163 decimal places इसकी हमारे पास value आ गी 0.1 की fourth part है 1 plus 0.021 scale का scale अब हमने क्या करना है students इसको पहले scale root में लिखना है हमने scale root फाइंड करना है तो इसका हमारे पास जो 0.021 का scale इसको two times multiply करेंगे 0.021 multiply 0.021 तो 0.00041 हमारे पास आ गया इसमें one में add कर दिया point 00041 تو 1.0004 ہمارے پاس آگیا ہم نے اس کا سکیر روڈ فائنڈ کرنا ہے تو 1.0004 1 کو ہم نے سکیر روڈ میں لکھ لیا تو فرسٹ ٹیپ میں ہم نے کیا کیا 1 کو 1 سے ملٹیپلہ کیا ہے 1 ہمارے پاس آگیا ہے پوائنٹ لگایا ہے اور ہمارے پاس 0ز ایڈ ہو گئی ہیں ہم نے کیا کیا 1 اور 1 کو 2 ہے ایڈ کیا تو 2 ہمارے پاس آگیا 2 20.5 کو 2 سے ملٹیپلہ کی ہے جو ہمارے پاس پوائنٹ کے بعد 303 وہ ہمارے پاس کوشن میں چلی گی 220.5 کو 2 سے ملٹیپلہ کی ہے تو یہ 441 کو پورا پورا ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو ہمارے پاس اس کا انسر آگیا ہے سکیر روڈ کا اس کا 1.021 کا سکیر 1.0002 نیچٹ ہے ہمارے پاس 5th part سکیر روڈ of 32 minus سکیر روڈ of 128 plus سکیر روڈ of 50 اب ہم نے کیا کرنا ہے students first ہم نے 32 کا LCM find کرنا ہے تو first میں 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 16 آگیا 16 کو پھر 2 سے ڈیوائیڈ کیا 8 آگیا 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 4 آگیا 4 کو پھر 2 سے ڈیوائیڈ کیا 2 آگیا 2 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 1 next ہمارے پاس 128 8 value تھی اس کو پہلے 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 64 آگیا 64 8 کا پرفیکٹ سکیر ہے 8 8 64 8 108 ہم نے اس کا LCM ہی find کر لیا اور next 50 ہے ہمارے پاس تو یہ 5 سے ڈیوائیڈ ہوگا 5 10 50 next 5 2s 10 اور third ہمارے پاس step 2 102 ہمارے پاس اس کا LCM آگیا اب ہم نے اس value کو سکیر روڈ کی 4 میں لکھ دینا ہے 2 5 times آ رہا تھا 32 کو ہم نے LCM find کیا تو اس کو ہم نے سکیر روڈ میں لکھ دینا ہے next ہمارے پاس 128 کا LCM آیا تھا 2 multiply 8 multiply 8 اس کو ہم لکھ دیں گے سکیر روڈ میں plus third step میں ہمارے پاس 50 کا جو LCM آیا تھا 5 multiply 5 multiply 2 اس کو ہم سکیر روڈ میں لکھ دیں گے اب ہمارے پاس جو pairs بن لیا ہے 2 pairs ایک جیسے نمبرز کے اس کا سکیر لے لیں گے first سکیر روڈ میں ہمارے پاس 2 کا سکیر multiply 2 کا سکیر اور last میں ہمارے پاس 2 single ہے تو وہ ویسے ہی آجے گا minus next ہمارے پاس سکیر روڈ جو 128 کا ہم نے LCM find کیا تھا اس میں آجے گا 2 multiply 8 کے ہمارے پاس pair تھے تو 8 کا سکیر بان گیا اور third میں ہمارے پاس plus 5 کا سکیر بانا تھا multiply 2 یہ ہمارے پاس ویسے ہی آگیا ہم نے کیا کیا ہے جو سکیر سکیر روڈ ہے وہ آپس میں cancel ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں سکیر روڈ تو 2 multiply 2 first میں یہ سکیر سکیر روڈ سے cancel سکیر روڈ of 2 ویسے ہی آجے گا minus next میں 8 کا سکیر اور سکیر روڈ cancel آپس میں ہو جائیں گے تو 8 سکیر روڈ of 2 ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا plus 5 کا سکیر اور سکیر روڈ آپس میں cancel تو 5 سکیر روڈ of 2 ہمارے پاس آجے گا next time میں ہم نے first جو add 2 multiply 2 اس کو multiply کر دیا ہے 4 سکیر روڈ of 2 next 2 values ویسے ہی آگی minus 8 سکیر روڈ of 2 plus 5 سکیر روڈ of 2 students اب ہمارے پاس اس میں جو common value آ لیا ہے وہ سکیر روڈ of 2 ہے تو وہ ہم نے common دی تو اس کو ہم نے bracket میں لکھ دیا جو ان کے ساتھ values آ رہی تھی 4 minus 8 plus 5 اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے open bracket میں لکھ دیا تو ہمارے پاس 5 اور 4 ہم نے add کیا تو 9 ہو گیا 9 میں سے minus 8 کیا تو 1 نہ آگیا سکیر روڈ of 2 ویسے ہی تو 1 کو multiply کیا سکیر روڈ of 2 سے تو ہمارے پاس کیا آیا ہے سکیر روڈ of 2 ہمارے پاس اس کا آگیا اب ہم نے کہا کہنا سکیر روڈ of 2 find کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 2, 1 کو 1 سے multiply کیا 2 میں سے 1 minus کیا हم نے کیا کیا point لگایا تو 0 سے ہمارے پاس add ہو گیا 1 اور 1 کو add کیا 1 step میں جو ہم نے کیا تھا تو 2 آگیا اور 24 کو 4 سے multiply کیا تو 96 آگیا اب ہم نے کیا کیا جو second میں ہمارے پاس ہے 100 100 میں سے 96 کو minus کیا تو 4 آگیا اور اوپر سے 2 zeros add ہ disagree اور جو ہمارے پاس 24 تھا اس میں 4 add کیا second step میں جو کیا تھا 28 آگیا 281 کو 1 سے multiply کیا 281 آگیا 400 میں سے 281 minus کیا تو یہ ہمارے پاس 1.19 آ گیا اور 2.81 میں 1.8 کیا ہے 2.82 آ گیا اب ہم نے کیا کیا ہے last step میں 2.84 2.8.24 کو ہم نے 4 سے multiple کیا ہے تو 5.6.4.8 11.900 میں سے 5.6.4.8 minus کیا ہے تو یہ ہمارے پاس answer 6.252 بچ گیا ہے اب انہوں نے کیا کہا تھا 3 decimal places ہم نے find کرنی ہے اس کی تو 1.414 اس کی ہمارے پاس scale root of 2 کی value آ گیا next time ہمارے پاس 17 over scale root of 25 students اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے first step میں ہم نے اس کو scale root کی form میں لکھنا ہے next time ہم نے کیا کرنا ہے scale root of 17 جو numerator اور numerator کی scale root ہے اس کو ہم separate کر دیں گے separate کیا تو scale root of 17 ہے وہ prime number ہے کسی کا بھی scale نہیں بانلا perfect اور جو نیچے ہمارے پاس 25 کا وہ perfect scale 5 کا تو scale root of 17 over 5 اب ہم نے کیا کرنا ہے students scale root of 17 کی value find کرنی ہے 17 کی value find کی scale root میں لکھا اس کو تو 4 4s 16 17 میں سے 16 minus کیا تو 1 آگیا اور point لگایا next 0s ہمارے پاس add ہوگی ہیں اور 4 اور 4 کو ہم نے add کیا جو first step میں کیا تھا 8 آگیا 81 کو 1 سے multiply کیا 81 ہمارے پاس آگیا next step ہم نے کیا کیا 100 میں سے 81 کو minus کیا تو 19 آگیا اور اوپا سے 2 0s ہمارے پاس add ہوگی ہیں 81 میں 1 add کیا 82 آگیا 8 22 کو 2 سے multiply کیا 16 44 آگیا 1900 میں سے 16 44 minus کیا تو یہ ہمارے پاس 256 آگیا next step میں ہم نے کیا کیا 8 22 میں 2 add کیا 8 24 آگیا 8 243 کو 3 سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 24 729 256 700 میں 24 729 کو minus کیا تو یہ ہمارے پاس 871 آگیا اور اوپا سے 2 0s add ہوگی ہیں جو ہم نے previous step کیا تھا 8 24 اس میں 2 اس میں ہم نے 8 243 میں 3 add کیا تو ہمارے پاس 8 246 آگیا ہم نے کیا کیا 8 246 1 کو 1 سے یہاں پر multiply کیا تو ہمارے پاس 8 246 1 آگیا تو اس میں سے minus کیا 8 7 100 میں سے 8 246 1 تو 463 9 ہمارے پاس یہ اس کا آگیا اب انہوں نے کیا کہا 3 decimal places تو اس کو ہم 4.123 8 243 تک بھی ہم سوکر سکر سکتے ہیں students اس کو next ہے ہمارے پاس 4.123 اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے square root find کرنا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے 5 سے square root of 17 کی ہمارے پاس value آگی تھی 4.123 اس کو 5 سے divide کریں گے تو 0 point ہم نے اوپ الگا دیا تو point ختم ہو جے گا 4.123 کا 5 8 40 ہوتا ہے تو 41 میں سے 40 minus کیا تو ہمارے پاس 1 آگیا اوپ سے 2 3 ہمارے پاس add ہو گیا اور 5 5 کو 24 سے multiply کریں تو 120 ہوتا 123 میں سے 120 minus کیا تو 3 آگیا ہمارے پاس square root of 17 کی ہمارے پاس value آگیا square root of 17 number 25 کی point 824 last is question 5 کا last part 1 plus 0 46 کا square ہم نے کیا کرنا ہے first time میں اس کو square root کی فور میں لکھا اور 046 کا square لیا تو .002116 ہمارے پاس آگیا add کیا اس میں 1 تو 1 002116 آگیا ہم نے اس کا square root فائنڈ کرنا ہے تو 1 0000 1 002116 کو square root میں لکھ لیا first میں ہم نے کیا 1 کو 1 سے multiply 1 نہ آگیا point آرہ تھا آگے تو point ہمارے پاس اوپر چلا گیا اب ہم نے کیا کیا 1 add کر دیا اور 20001 کو 001 0000 اوپر چلا جائے 2001 کو 1 سے multiply کی 2 001 ہمارے پاس اس کا آگیا 2116 میں سے 2001 کو minus کیا تو 1 15 آگیا students آج آپ کا question 5 complete ہو گیا اگر آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ میرے سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو like کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ